ہلو گئیس، یہ ہاں یہی والا اور آپ رہے ہیں، میں رہا ہوں تو میں کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو گیا تھا ایسا میرے ساتھ ایک بار پہلے بھی ہوا اور آخری بار ابھی باقی ہے ابھی پتہ نہیں ہے کب غائب ہو جائیں ہم جنہوں نے مجھے پرسنلی میسج کیا اور مجھ سے میری خیریت پوچھی الحمدللہ، ہم فائن چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کے ہمارے ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس ٹکنیک کا استعمال کر کے کسی چیز کو یاد کر سکتے ہیں موسیقی سوال کرتے ہیں کہ ہم ورڈ سیکھتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتے ہم بھول جاتے ہیں تو یہ کافی امپورٹنٹ ٹکنیک ہے اگر آپ نے اس کو صحیح سے استعمال کیا یہ آپ کی کریٹیوٹی پہ ہے کہ آپ کتنی کریٹیو ہیں آپ اس ٹکنیک کو اس حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس ٹکنیک کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں مثال کی دور پر آپ کا ایک روم ہے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہے آپ اپنا کوٹ اتار کے بیڈ کی اوپر رکھ دیتے ہیں اور آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جب آپ واپس آئیں گے اور آپ کو اگر آپ کا کوٹ چاہیے آپ سیدھا بیڈ کے پاس جائیں گے اور آپ کو وہاں سے آپ کا کوٹ مل جائے گا ایسا کیوں ہوا کیونکہ آپ نے اپنا کوٹ بیڈ کے اوپر رکھا تھا اور آپ اس کو لینے کے لیے سیدھا وہیں پہ آئے تو اسی طرح یہ ٹکنیک بھی کام کرتی ہے اس ٹکنیک میں سب سے پہلے آپ نے جگہ چوز کرنی ہوتی ہے چوز دہ فلیس جب آپ جگہ چوز کرتے ہیں تو آپ نے وہ والی جگہ چوز کرنی ہوتی ہے جس کو آپ صحیح سے جانتے ہوں وہ آپ کا اپنا گھر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اپنے گھر کو صحیح سے جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کون سی چیز کہاں پہ ہے کسی اور کا گھر چوز نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کو وہاں پہ ٹیبل یا سوفا نظر نہیں آئے گا بلکہ کچھ اور نظر آئے گا اس لئے آپ نے اپنا گھر چوز کرنا ہے تو کون سی پلیس چوز کرنی ہے اپنا گھر اب جب آپ نے اپنا گھر چوز کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ چیزیں کہاں پہ ہیں تو آپ نے بڑی بڑی چیزیں ذہن میں رکھنی ہے اب آپ کو پتہ ہے میرے روم کے اندر بیڈ کہاں پہ ہے سوفا کہاں پہ ہے ٹی وی کہاں پہ ہے ٹیبل کہاں پہ ہے تو آپ نے ان کی نمبرنگ کرنی ہے سب سے پہلے کیا ہے for example بیڈ ہے تو اس کو آپ نے نمبر 1 دے دیا اس کے بعد کیا ہے سوفا ہے تو 2 اس کے بعد کیا ہے ٹیبل ہے تو 3 اس کے بعد کیا ہے ٹی وی ہے تو 4 اس کے بعد کیا ہے علماری ہے جو بھی ہے اس کو 5 دے دیا آپ نے جگہ بھی چوز کر لی یا اپنا گھر یا اپنا روم ٹھیک ہے اس سے باہر بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کچن کو بھی بیچ میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے ابھی ہم بات کریں روم کی اور وہ آپ کا اپنا روم ہے آپ کو پتہ ہے کون سے چیز کہاں پہ ہے اب مثال کی طور پر آپ کو یہ ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں آتا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ورڈ مجھے یاد رہے وہ ورڈ ہے بروم بروم کا مطلب ہوتا ہے جاڑو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس طرح اپنا کوٹ بیڈ کے اوپر رکھا تھا آپ ڈائریکٹ اس کوٹ کو لینے کے لیے وہیں پہ گئے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ تھا میں نے کوٹ یہاں پہ رکھا اسی طرح آپ نے اس ورڈ کو کہیں پہ رکھنا ہے اس ورڈ کو ہم کہاں پہ رکھتے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں نمبر ون پہ جو کہ ہمارے پاس تھا بیڈ اب آپ کو پتہ ہے آپ کی گھر میں سب سے پہلے کیا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو نمبر دیں اور اس پہ وہ والا ورڈ رکھ دیں مثال کے طور پر میں نے بیڈ کے اوپر کیا رکھ دیا ورڈ بروم بروم کا مطلب جاڑو اسی طرح دوسرا ورڈ ہم سیکھتے ہیں وہ ہے ماب اس کو میں نے رکھ دیا سوفا کے اوپر تو یہ دو ورڈ ہیں اور بہت سارے ورڈ ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان دو کی بات کرتے ہیں تو اب جب مجھے بروم چاہیے ہوگا میں نے اپنے مائن میں سوچ لیا کہ میں نے اس کو کہاں پہ رکھا تھا بیڈ کے اوپر رکھا تھا ماب کو کہاں پہ رکھا تھا سوفا پہ رکھا تھا اب آپ نے ساتھ میں اور تھوڑا ان میں چیزیں ہیارڈ کرنی ہے کہ اس بروم کو ذرا خوبصورت بنانا ہے وہ خوبصورت دیکھتا ہے بلکہ آپ کو سمائل بھی کرتا ہے خوبصورت سا ہے اس کے پیارے پیارے سے بال ہیں آمین ان کے ڈیفرنٹ کالرز ہیں مطلب وہ آپ کو ٹریک کرتے ہیں یہ جسٹ آپ اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ اس کو صحیح اچھے طرح سے یاد رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بروم مسکراتا ہوا آپ کو دیکھتا ہے بھئی میں یہاں پہ ہوں آ کے مجھے لے لو اور شروع ہو جاؤ اسی طرح سیکنڈ ٹینگ ماب پوچھا وہ باس کی طرح صوفہ پہ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو وہاں پہ رکھا تھا تو وہ آپ کو سمائل دے رہا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ کالرز ہیں اور وہ صوفہ کی اوپر ڈانس کر رہا ہے ابھی تو آپ اس کو ڈائریکٹ صوفہ پہ لینے جاؤ گے کیونکہ آپ نے اس کو وہاں پہ رکھا تھا اور آپ اس کی لوکیشن جانتے ہیں کہ میں نے اس کو کہاں پہ چھوڑا تھا تو اس طرح آپ ورڈز یاد رکھ سکتے ہیں جب کبھی آپ ورڈز سیکھتے ہیں آپ ان ورڈز کو ایسی امپورٹنٹ جگہوں پہ رکھتے ہیں جب کبھی آپ کو وہ ورڈ چاہیے ہو تو آپ جس منٹل واک کریں گے ذینی طور پہ واک کریں گے اپنے کمرے کے اندر اور جو ورڈ آپ کو چاہیے آپ وہ ورڈ وہاں سے لے لیں گے جہاں پہ آپ نے وہ ورڈ رکھا تھا تو اس طرح آپ وہ ورڈ یاد رکھ سکتے ہیں بکوز آپ جانتے ہیں وہ ورڈز 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 آپ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں آپ اس ٹکنیک کو بہت کریٹیو بنا سکتے ہیں جتنا آپ زیادہ کریٹیو ہوں گے آپ اتنا اس کی ڈیفت میں جائیں گے اور اس کو اپنے طریقے سے کریں گے تو ٹرائی کیجئے گا اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت 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 ایسیلی 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 ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ کبھی کبھی ہم جو پلان کرتے ہیں جس سے ہم پلان کرتے ہیں کس کے بعد یہ ہوگا اس کے بعد وہ ہوگا کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا as you know life is unpredictable i mean we just can't predict what will happen next but ہمارے سوچیں ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں ہم ویسا کریں گے ہم ایسا کریں گے ہم ویسا کریں گے لیکن کبھی کبھی وہ ہوتا نہیں ہے جس سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہوتا وہ ہے جو ہمارے اللہ چاہتے ہیں اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے alright دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ good bye